بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایک انفیان ہے وہ کلیر کر دیجئے گا کہ جب نارکوٹکس کیس اس نویت کا ہو کہ ایک سے زائد ملزمان سے اگر ایک ہی وقت میں اسے فیار کے اندر الگ الگ مقدار میں نارکوٹکس برامد ہوئی ہیں تو ہر ملزم کے اوپر اس سے برامد ہونے والی جو منشیات ہے اس کے وزن کے حساب سے فرد جرم آئیت ہوگا اور اس وزن کے اعتبار سے ہی فرد جرم اور اسی کے اعتبار سے ہی ٹرائل ہوگا کبھی بھی یہ غلطی نہ کیے گا بڑے جرم کے اندر کبھی بھی مشترکہ فرد جرم آئیت نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ اگر آپ کراس اگزیمینیشن میں بڑے کیس میں مختلف ملزمان سے مختلف مختلف مقدار میں نارکوٹکس کا برامد ہونا آپ گواہانِ استغاسہ کے موں سے نکلوا لیتے ہیں اور اس پر آپ اس سے پہلے آپ نے دیکھا باکہ فرد جرم بھی ان کے وزنوں کے اعتبار سے ہی ہے تو دین ہر جرم جتنا وزن ہے اس کے اعتبار سے جو ملزم کو جو اٹریبیوٹ کیا گیا ہے اسے اعتبار سے ہی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک کیس لا دیکھنے میں آیا دو ہزار بارہ کی لینڈ مالچسمنٹ ہے دو ہزار بارہ پی سی آر ایل جی پیش نائنٹی ون کی انتر اس کے بعد کراس اگزمینیشن میں ریڈنگ پارٹی یا کے حوالے سے ایک بات اہم ہے کہ قبل از ریٹ مخبری کے باوجود کیا کسی پرائیویٹ شخص کو چونکہ پبلک پلیس کے اوپر سے مخبری ہوئی ہے آپ کی پبلک پلیس سے ہی نارکوٹک برامت کی گئی ہے اس کی مخبری بھی تھی کیا کسی پرائیویٹ شخص کو اس میں کاروائی کا حصہ بنایا گیا شامل کیا گیا تھا یہ سوال میں پھٹ کر کے آپ یہ بات نکلوا سکتے ہیں اور اسی بنیاد پہ آپ کو اکویٹل بھی لے سکتے ہیں کراس ایل سیمینیشن میں یہ سوال میں پھٹ کر کے اس کو فرمیسل پہ لے آئے اس سوالے سے ایک لینڈ مارک جسمنٹ دو ہزار بارہ کی دو ہزار بارہ وائی اللہ پیج فور نائن فور میں اس بات کو اچھے انداز سے انکروپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد جب آپ ایف آئی آر کے گواہان اور ریکوری کے گواہان اور پارسل کے گواہان سب کے اوپر جب آپ کراس ایل سیمینیشن کریں تو ذہن میں رکھئے گا اس ستبار سے کرنی ہے کہ ہر گواہ کے بیان میں تضاد آ جائے جگہ کا تضاد آ جائے وقت کا تضاد آ جائے جرفتاری کب کوئی کس جگہ سے برامت کی ہوئی تضاد لے کے آنا ہے وہ تضاد ہی آپ کی کراس ایل سیمینیشن کو سکسسفل بنا دیتا ہے اور نارکو ٹیکس کیسز میں اس تغاثہ کا جو کیس ہے وہ کافی حد تک شیٹر ہو جاتا ہے اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جیسمنٹ دیکھئے گا دو ہزار بارہ و آیا لات پیج وان زیرو فور ٹو میں اس بات کی انٹرپٹیشن کی گئی ہے اس کے بعد جب آپ نے ایک تفتیشی کے اوپر کراس ایل سیمینیشن کرنی ہے تو اس کو لازمی طور پر یہ پوچھئے گا کہ منشیات کا سیمپل کس ڈیٹ کو کیمیکل ایگزیمینیشن آفیس پہ جوایا گیا تھا اور کون شخص اس کو لے کر گیا تھا کوشش کیجئے اس میں ڈیفرنسیٹ آ جائے اگر ڈیفرنسیشن آ جاتا ہے تو آپ کافی حد تک اپنے کیس کو کراس کے ذریعے ون کر جائیں گے اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار بارہ اسی ایم آر پیج فائیو ڈبل سیون میں ہمیں ملتی ہے اس کے بعد دو ہزار بارہ و آیاء اللہ پیج ایٹ سکھ زیرو میں اس بات کی انٹرپٹیشن میں جاتی ہے اس کے بعد بعض اوقات دورانے شہادت جب آپ مال مقدمہ طلب کر لیتے ہیں اور مال مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا ہو اور وہ سیل نہ ہو سیل کھولی ہوئی ہو یہ بات آپ کوسچن پوٹ کر کے سامنے لے آئیں آپ پہ کیس کافی حد تک ہے ونف کر جائے گا اور پروسیکوشن کا کیس کافی حد تک شیٹر ہو جائے گا اس حوالے سے آپ پہ کلین مارک جسمنٹ دو ہزار بارہ و آیاء اللہ پیج ٹو فائی ون کو دیکھئے گا اور اسی طرح کچھ کیس لاز ایسے بھی سامنے آتے ہیں کہ جب کبھی کسی ویکل سے ای ای ایف نے یا پولیس نے کوئی نارکوٹک برامت کی ہے لیکن شہادت میں اس گاڑی کا قبضہ میں لیا جانا اس گاڑی کو پیش کرنا ثابت نہیں ہوتا اور یہ بات آپ پروس ایگزیمنیشن میں پھٹ کر کے اس کو صفحہ مثل پہ لے آئیں تو کافی حد تک آپ پروسیکوشن کیس کو شیٹر کر جاتے ہیں اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار گیارہ پی سی آر ایل جے پیج نائن زیرو میں اور دو ہزار نو پی سی آر ایل جے پیج فائی زیرو میں ہمیں ملتی ہے اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ تفتیشی سے جب بھی آپ نے کراس ایگزیمنیشن کرنی ہے تو اس میں یہ بات لازمی آئے گی کہ مال مقدمہ جو ہے اور ملزم دونوں چیزیں تفتیشی کے حوالے کس جگہ اور کس وقت کی گئی تھی اور مال مقدمہ اور ملزم تفتیشی کے حوالے کیا تھانے میں کیا گیا تھا یا جائے برامدگی پر کیا گیا تھا کیا پارسل تفتیشی کی مجودگی میں بنایا گیا تھا اور جب جائے برامدگی پر تفتیشی وہاں پہنچا ہے تو اس نے ریکاورڈ نارکوٹکس چیک کیا تھا اس نے دیکھا تھا اس کو اس کے بعد تفتیشی سے یہ بھی پوچھے گا کہ جب وہ جائے وکوبہ پر گیا تھا تو وہاں پر کون کون پولیس والا وہاں بھی موجود تھا اس کے بعد تفتیشی سے یہ لازمی پوچھے گا کہ نقشہ موقع جو ہے وہ سائٹ پلان ہے وہ اس نے موقع پر کھڑے ہو کے بنایا تھا یا کسی اور جگہ بیٹھ کر بنایا تھا اور جب یہ نقشہ موقع بنایا تھا تو اس نے گواہان کے نام اس میں لکھے تھے اور نقشہ موقع میں کیا ملزم سے برامد ہونے والا اگر وٹک ہے کرنسی نوٹ ہیں تو کیا اس کا ذکر کیا ہے ان کے نمبر بھی لکھیں اس نے اس کے بعد کیا نقشہ موقع سے جائے برامدگی کا پتہ واضح ہوتا ہے بعض اوقات جائے برامدگی اور نقشہ موقع جو ہے جو تھانے میں بیٹھ کر ہی جائے بنا لیا جاتا ہے اور کافی لکھوناز مل جاتے ہیں اس کے بعد تفتیشی نے جب وان سکسٹی وان کے جو بیانات لکھے تھے وہ کس جگہ پر لکھے تھے جس جگہ پر کھڑے ہوکے بیٹھ کے کام اور پیروں سے نکالنے کے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ کیا بیانات وان سکسٹی وان کے اوپرگواہان کے دست کروائے تھے پیروں سے نکالنا نہ ہو اور کیا بیانات وان سکسٹی وان کی جو سٹیٹمنٹس تھے اس میں جائے برامدگی کا ذکر ان گواہان نے کیا تھا اور کیا بیانات وان سکسٹی وان تھے جو وہاں پر ریڈیم پارٹی کے لوگوں کے نام لکھے تھے وہ مینشن کیے تھے اس کے بعد جائے برامدگی کی ملکیت کے حوالے سے وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے یہ تفتیشی سے نکلوائی ہے جائے برامدگی اگر کوئی گاڑی ہے تو کیا وہ ملزم کی ملکیت میں تھی اس کے بعد فرد مقبوط کی کے اوپر کیا یہ بات تحریر میں لائی گئی تھی کہ سیمپل موکے کے اوپر لیا گیا اس کے بعد منشیات کے سیمپل کب کیمیکل اگزیمینر کے آفس میں بیٹھے گئے تھے اس بات کو بھی آپ نے ایک پراس میں نکال ہوا ہے جائے برامدگی کیا پبلک پلیس تھی تو پبلک کی کتنے لوگ جائے برامدگی پر اکٹھے ہو گئے تھے کیا کسی پبلک کی آدمی کو گواہ رکھا گیا تھا یہ ذہن میں رکھے گیا کہ سیکشن ٹونٹی فائیف جو ہے سی این ایس سے وہ بار کر جاتی ہے اس کو ایک سو تین سی آر پی سی کو لیکن پھر بھی پبلک پلیس ہے ایک سو تین کے من مندیٹری پوزیشن جو ہے وہ کچھ ہاتھ تک اس کو پاؤں سے نکال کیلئے آپ جوز کر لیں کیونکہ آپ نے اس کی کریڈیبلیٹی کو ہرڈ کرنا ہے کریڈیبلیٹی کو ہرڈ کرنا ہے جھٹلا نہیں ہے جیسے مندیل جھٹلا ہے کیا جائے برامدگی پر پبلک کے کسی گواہ نے کھل بیان دیا تھا اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ ملزم کی گرفتاری استغاثے کی کاروائی اور فرد برامدگی کاروائی جو ہے وہ کس نے کی ہے اور پھر بات ذہن میں رکھے گا کہ جب مال مقدمہ عدالت نے پیش ہوا ہے سیل ہے یا نہیں ہے ایک ایک آپ کو یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرے گی اور کافی حد تک وہ سیل ڈسٹرپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد ملزم کی پولیس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سابقہ لٹیگیشن کوئی درہاست بات یہ تو نہیں تھی نکالنے آپ یہ اس کے بعد تفتیشی کتنی بجے جائے تفتیش پر پہنچا کیسے پہنچا کس نے اطلاع دی اس کو کتنا ٹائم اس نے جائے برامدگی پر سپینڈ کیا تھا یہ اس سے سامل کر لیں پھر اس سوال کو کمپیئر کر لیں دوسرے گواہانی کے بیانات کے ساتھ اور کتنے دیر وہاں موجود رہا جائے برامدگی پر کتنی دیر بعد وہ واپس گیا ملزم اور مال مقدمہ کتنے کیسے اس کو حوالے کیا گیا کس نے اس کو حوالے کیا کہاں پر اس کو حوالے کیا تھانے لے کے کتنے بجے آیا پھر ملزم کو محرر کے حوالے کیسے اس کے بعد ملزم کے سارٹیفکیٹ شناخت کو دیکھ لیں کہ کیا وہ کوئی ریکارڈ اس کے اوپر ہے جو صاحب کا ریکارڈ تھا کیا اس میں وہ کریمنیٹ ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے سزا یا بھی وی ایپ پیچھے یا نہیں کیونکہ اف آئی آر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا اس کے اوپر راقاعدہ طور پر ٹرائل ہو کے سزا بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ باتیں ذہن میں رکھئے گا کروس اگزمینیشن نارکو ٹیکس کیسز کے حوالے سے زیرو جو امیر جو امیر زیب کیس وہاں سے اس نے آغاز کیا تھا اور مشیر نامے کے اندر چرس کی کوئی خاص شیپ یا کوئی وضاحت بیان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے اس کو سوال میں پھٹ کر کے آپ سفر مثل پہ لیائیے اور اس حوالے سے کافی ہم تک آپ اپنا کیس جو ہے وہ مضبوط کر جائیں گے اور کوئٹل کی طرف لے جائیں گے کیس کو اس حوالے سے دو ہزار گیارہ پی سی آر جی پی سی ون ٹو ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے اور اگر منشیات کو سیمپلنگ لینے کے بعد منشیات تلف کر دی گئی تھی تو کیا ملزم کو نوٹس وغیرہ ہوا یا جو منشیات جس نے منشیات تلف کی گئی تھی اس کو بطور گواہ پیش کیا گیا اگر پیش نہیں نہ کیا تو پھر آپ یہ بات خواست میں کر کے تفتیشی سے اس کو پھٹ کر لی جائے گا اور کافی عددہ آپ کو ہیلپ تو دو ہزار گیارہ سی آر ایل جی پیش ڈبل وان ایٹ کے اندر اس کی انشپٹیشن ملتی ہے اس کے بعد جب کبھی پبلک پلیس کے اوپر برامد کی ہوئی ہے منشیات کی اور تفتیشی نے دورانے تفتیش کوئی ایسی شہادت کلمبہ نہیں کی ہے جس سے یہ بات کھل کے سامنے آجاتی ہو کہ ملزم کو پتا تھا کہ منشیات موجود ہیں گاڑی کے اندر یا اس کے پاس جو بیکٹ ہے اور یہ بات آپ کروس میں لے آتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو ہیلپ اوٹ ہوگا اس بات کی انٹرپیٹیشن دو ہزار گیارہ سی آر ایل جی پیج تری فور فائی میں دی گئی تھی اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مشتگیز پولیس افسر جو ہے اس کو بطور گواہ لائے نہیں جاتا اگر لائے جاتا ہے تو بہت زیادہ حد تک اس کی بیانات میں تضاد آ جاتا ہے دوسرے کے واہان کے مقابلے میں تو آپ اس طرح سے بھی اپنے کیس کو ون کر سکتے ہیں اس حوالے سے دو ہزار گیارہ سی آر جی پیج فور ٹو ٹری کو آپ دیکھ لی جی گا اور دو ہزار گیارہ پی سی آر جی پیج وان ایٹ تری ایٹ میں اس بات کی انٹرپٹیشن دی گئی بعض اوقات جب سیمپل کولیکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر مسنگ ہوتی ہے بعض اوقات تھانہ کی بعض اوقات ظلہ کی مسنگ کر دی جاتی ہے جو کمپلیننٹ ہے مستقیز پولیس والا اس کے دست نہیں کیے گئے ہوتے بعض اوقات فرد برامد کی اور پارسل پر گواہان کے دست موجود نہیں ہوتے ہیں حتی کہ بعض اوقات ایک کیس میں ہم نے دیکھا کہ پارسل کے اوپر مقدمہ نمبر ایف آیار نمبر ہی درج نہیں کیا گیا تھا اب ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور آپ اس چیز کو کراس میں پٹ کر کے صفحہ مسل پہ بھی لے آتے ہیں تو فائنل بحث اس بات کے لئے انٹرپیٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہے تو دو ہزار دس پی سی آر ایل جی پیج 3 4 8 اور دو ہزار 7 وائی الار پیج دبل 1 5 6 میں اس کی انٹرپیٹیشن ملتی ہے بنیادی طور پر منچیار کیس میں نارکو ٹیکس کی برامتگی جائے برامتگی جائے گرفتاری اور مقدار جو منشیات کی ہیں اس میں ہر گواہ کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس انداز سے کرنی ہوتی ہے کہ تزاد سامنے آ جائے اور اس تزاد کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس تزاد کی بنا پر آپ نے اپنے ملزم کو اکوٹ کروانا ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن دبل ون زیرو ٹو میں اور دو ہزار دس پی سی آر ایل جی پیج تری سکس زیرو میں ہمیں مرتی ہے اس کے بعد بعض اوپات ایسے ہوتا ہے کہ منشیات کیس میں ملزم کو ہمراہی ملزم کے اقبال جرم پوائنٹیشن کے اوپر اقبال جرم ہوا وہاں پہ پوائنٹ کیا گیا کہ فلا ملزم بھی میرے ساتھ ہے وہ بند بھی میرے ساتھ ہے اس بات کو آپ کروس میں پٹ کیجئے گا لیا یہ سامنے ایکویٹل اس بات پہ بھی بن جاتی ہے اس حوالے سے آپ دو ہزار دس پی سی آر ایل جی پیج سی سک زیرو دو ہزار آٹھ وائی اللہ پیج 2019 2004 وائی اللہ پیج 2570 کو دیکھئے گا اس کے بعد بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سیمپل بجوانے کے بعد منشیات کی بقیہ جو مقدار ہے اس کو طلف کر دیا جاتا ہے اور طلف کرنے کا کوئی نوٹس نہ ہی اس ملزم کو نہ اس کے وکیل کو دیا جاتا ہے اور بعض وقت نہ ہی مجیسٹویٹ کو پیش کیا جاتا ہے کرنے والے یہ بات آپ سوال میں تفتیشی سے پھٹ کیجئے گا اور نکال لیجئے گا اور اس بنا پہ آپ کوئٹر کے حق تار بن جاتے ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2010 میں کلین ماک سیجمنٹ دی پڑھنے کے قابل پیل 2010 سپریم کورٹ پیج 6 2 3 میں اس بات کو انفروپیٹ کیا جاتا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گواہا نے اس تغیرسہ بعض وقت 161 کی سٹیٹمنٹ اس انداز سے دیئے ہوئی ہے اور بعض وقت examination in chief اس طرح ہوتی ہے کہ ملسم پراپرلی انہوں نے بک نہیں کیا ہوتا منوص نہیں پائے جاتا پھر سوچ سمجھ پہ کیجئے گا کہیں آپ ان کے لکوناس کو آپ پر نہ کروا دیجئے گا میرے جیسے نہ لائیں وکیلی کا ایسا بلندر کر سکتے ہیں آپ عالم لوگ ہیں آپ نہیں کہا سکتے ہیں خیر فرم سب لوگ طالب علم ہے قانون کے لیکن غلطی سب سے ہو کسی سے بھی ہو سکتی یہ انسان ہے لیکن بعض وقت گواہنی اس تغیرسہ کے بیانوں میں اگر لکوناس پائے جاتے تو پھر بڑے سوچ سمجھ کے کیجئے کہ کہیں کریمی نیشن نہ آج ہے اس حوالے سے ایک لینڈمارک شیشمنٹ ہے وکیل صاحب نے اس میں غلطی کی اور اسی غلطی پکڑی بھی گئی اور کریمی نیٹ ہو گئے ملزمان اور یہ ریپورٹڈ کیس ہے دو ہزار دس پی سی آن ایل جی پیج وان فور ثری ایٹ میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ٹرائل چل رہا ہوتا ہے ملزم اپلیکیشن دے رہتا ہے کہ جو منشیات ہے اس کو انیلسس کے لیے کیمیکل ایگزیمینر کے آفس بجوائی ہے نہیں بجوائی جاتی اس بات کو آپ پروس پھٹ کے لے آئیے گا سامنے کافی حد تک آپ اپنے ملزم کو رلیف دلوانے میں کامیاب ہو جائیں جاتا کہ کوئی ٹل بھی ہو سکتی اس بات کی انٹروپیٹیشن آپ کو ملے گی پی ایل ڈی دو ہزار دس سپریم کورٹ پیج سکس ٹو تھری میں اب یہ بات تو ایک سیٹل پرنسپل کا درجہ حاصل کرتی ہے کہ نارکوٹیکس کیسز میں ملسم کا حق ہے کہ وہ جو ریکاورڈ نارکوٹیکس سابسٹینس ہے اس کو ڈی سیل کر کے دیکھ سکے یہ حق اس کو قانون دیتا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مال مقدمہ ادالت میں پیش نہیں کیا جاتا اس بات کو سوال میں بھٹ کر لیجئے گا نکال لیجئے باعث ملسم کو اکوٹ کروانے میں آپ کامیاب ہوں گے آپ لائک روٹی ہیں اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ پی ایل جی دو ہزار دس پی جی سکس دو تری میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا دو ہزار نو پی سی آر جی پی جی وان ڈبل سی فور میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا پی ایل جی دو ہزار نو سپریم کورٹ پی جی فور زی رو فائیف اور ابھی یہ جو دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس سی ایم آر پیج 326 مجاہت حیث اور اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ سی ایم آر پیج 2036 میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ پولیس کی کوئی سپیشل برانچ مثلا سی آئی وغیرہ موزم کو نارکوٹیک سمیٹ گرفتار تفتیش کرتی بلکہ سارا کاروئی خود سے کر کے جب مقدمہ مناتی ہے تو ایسے مقدمے میں آپ اکوٹ کروا جاتے ہیں اور بعض وقت کراس اگزمینیشن میں تفتیشی سے یہ ضرور پوچھے کہ جائے ہوا پر کیسے کس طرح گیا منشیات دیکھی تھی اس نے اپنی تحویل میں وہاں آگیا اگر تو آپ اپنا کام کمل کر جاتے ہیں اور دوہزار نو پی سی آجی وان ڈابل ڈو ون کہتی ہے کہ آپ کب ملزم ٹوٹ ہو جائے گا اس کے بعد بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ پولیس اس طرح سے اس طرح سے بنا تی ہے کہ چوک مخبر کے مخبر خاص نے خبر دی اور اس مخبر کے حوالے سے کوئی رپٹ نہیں لکھی جاتی موقع پہ چوک میں پہنچے تو چوک میں ایک بڑا سا شاپر پڑا ہوا تھا اور شاپر کے پاس جب ہم پہنچے تو ملزم کو ہم نے دیکھا کہ وہ ملزم بنیادی طور پر وہ شاپر پھینک کے وہاں سے باگ رہا تھا اور بعض اوقات اس طرح سے کہ ہم پہنچے تو ایک نیلے کپڑے پہنے ایک شخص کھڑا تھا اس نے ہمیں دیکھ تو ہم نے ہمرا اس کو گرفتار کیا اور اس کی جامعہ تلاش تلاش یہ چیزیں پہ نکلی شاپ پر جناب کبز میں لیا تو اس میں نارکوٹیکس تھی چرز دی جائیں اس طرح سے اب جب نارکوٹیکس ملزم کے ایکسکلوزیف پوزیشن سے آپ کو برامت نہیں ہوئی ہے اور یہ بات آپ ریڈنگ پارٹی سے کروس کر کے اس بات کو نکال لیتے ہیں تو آپ ایک اچھے دیفنس کونسل ہے اور آپ ملزم قوٹ ہو جائے اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار نو پی سی آر جی پیج فائی ٹو تھری میں ہمیں ملتی ہے اس کے بعد دیکھئے جہاں تک نارکوٹیکس سابسٹینس کے اوپر آپ نے کروس کرنا ہے تو نارکوٹیکس سابسٹینس کا رنگ پیسیس یا پارسل میں ہے تو ان کی تعداد اس اس کے بعد جو پارسل بنا تھا اس کے کپڑے کا کیاران تھا یا پلاسٹر کا کیاران تھا پارسل کی تعداد کتنی تعداد برامت ہوئی کتنی تعداد کے مطابق پارسل بنایا گیا مقموض کی کے بعد اور کیمیکل اگزیمینر آفیس میں کتنے پارسل جو تھے پارسل سے مصول اس کے اندر اگر تعداد آجاتا تو آپ کراس اگزیمینیشن میں اپنا ٹارگٹ اچیف کر کے اپنے ملزم کو بری کروا لیتے ہیں اس حوالے سے بیسیوں کے اس پی ایل جے دو ہزار نو سی آرسی پیج سی ون ہے اور اس کے بعد پی ایل جے دو ہزار نو سی ہوتا ہے کہ کریمنل جو نارکو ٹیک کیسز میں برامدگی کسی گار سے لی گئی ہوتی ہے اور جائے وقوع کہا جاتا یہ دین تھا وہاں پہ جناب ریڈ کیا مخبر نے خبر دی جب ہم وہاں پہنچے تو ورنٹ تلاشی لیا ہی نیئر ریڈنگ پارٹی آپ نے اس بات کو پھٹ کرنا ہے اور اگر ورنٹ تلاشی نہیں لیا گیا ہے اس بات کو بھی آپ پھٹ کر کے نکال لی اور دو ہزار آٹھ سی جے پیج فائی سیون سکس کہتا ہے کہ منظم کو بری ہونا چاہیے آپ کو ایک بات کا تو بتا ہے کہ سی این ای سے ساری جو تفتیش ہے وہ ساب انسپیکٹر رینک سے نیچے اوفیسر نہیں کر سکتا اس کو اختیار ہی نہیں ہے ساب انسپیکٹر سے نیچے رینک کے کسی اوفیسر کو اب اس بندے کا جس نے یہ ساری تفتیش کی ہے اس کے رینک وغیرہ کو بھی آپ سامنے رکھ لیجیے گا اور گواہان کے بیانات فرد برامدگی اور بیانات گواہان جو ہیں وہ بعض وقت گواہان کے موہ سے نکل آتا ہے کہ تھانے کے اندر تحریر ہوئے جائے برامدگی کے اوپر فرد برامدگی نہیں بنی ہے اور بیانات 161 نہیں لکھے گئے اور اگر کروس میں آپ نے اس بات کو پھٹ کر دیا تو بھئی آپ ایک اچھے ڈیفنس کونسل آپ اپنے ملزم کو چھڑانے میں کون یا گو جاتے ہیں اس بات کی انٹرپٹیشن اگر آپ نے دیکھ نہیں ہو تو 2008 YLR page 985 اور 2007 YLR CRLJ page 935 میں اور PLJ 2007 CRC page 29 میں اور 2006 YLR page 29 79 میں دیا اور اس بات کی انٹرپٹیشن کے اوپر 20 case last موجود ہیں اور تضاد کافی آجاتا ہے کہ مخبری سے مطلق بھی کوئی رپٹ نہیں لکھی گئی اور اس کے بعد 173 چلان تیار کرنے والا جو ہوا تھا اس کو پیش نہیں کیا گیا جائے برامدگی میں دکان نمبر گلی نمبر چوگ جو جگہ تھی اس کو پروپر دیمینشن نہیں کیا گیا اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو آپ نے تضاد میں لے کیانا ہے اور تضاد کو ہی آپ نے ثابت کرنا ہے کیونکہ سرف تضاد کو نکالنے کیلئے تو آپ کرتے ہیں اس حوالے سے پیسیوں کیس لاز ہیں پی ایل ڈی دو ہزار پانچ پشاور آئی کوٹ پیج ایٹی ون ہے دو ہزار چھے وائی آئی پیج ٹو نائن سیون نائن ہے اور اس حوالے سے دو ہزار دو ایس ٹی پیج ایٹ نائن سکس بھی جو ہے یہ ہمیں اچھی گائے لائنز دیتا ہے اس کے بعد تفتیشی سے جب آپ کروس کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ گا کہ کیا تفتیشی کو سیل پارسل دیا گیا تھا سیل جو نارکوٹیک سابسٹنس تھا وہ دیا گیا تھا یا انسیل دیا گیا تھا کتنا ٹائم تھا اور تفتیشی کہاں سے جائے وقوعہ پر پہنچے ہیں اس سارے حاملات کو آپ جہن میں رکھ یا کتنا ٹائم اس نے وہاں سپنٹ کیا اور کتنے بجے وہ واپس گیا اور کہاں واپس گیا اور آنکھ ملزم کو کس نے مرر کے والے کیا ان سارے باتوں میں آپ نے تضاد نکالنا ہے سوال کوئی سنداز سے پٹ کرنا ہے کہ گویا آپ اپنے ٹارگٹ کے موں میں زبان ڈال رہے ہیں وہ الفاظ اس کے موں سے لینا چاہتے ہیں اس حوالے سے دوہزار تین پی سی آر جی پیج ٹو فور ایٹ میں اچھی ڈسکرپشن اس طرح کے کیس کی ملتی ہے کروس اگزیمینیشن نارکوٹکس کیسز کے حوالے سے گاب شپ تو لگاتے رہے ہیں اور ٹرائلز کے اوپر بھی ہم نے کافی گاب شپ لگائی ہے انشاءاللہ موسلی فاسپیکٹس جو ہیں کریمنل ٹرائلز کے کروس اگزیمینیشن وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا تینک اللہ حافظ